موسیقی 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 صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ما صابرین صدق اللہ مولانا لازیم بلغنا رسول نبی جل کریم یا رسول اللہ انظرها لنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظرها لنا یا حبیب اللہ اسما کالنا انہی فی بہر غم مغرق خوز یدیزہ اللہ ناش کالنا رو بیش رہلی صدری ویسلی امری وحروق دتا ملیسانی افقاو قولی ان اللہ وملائکتا ہو یسلون علی النبی یا ایوہاللزین آمانو صلو علیہ وسلم متسلیمہ دروشی بڑی صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ نهایت ہی واجب الاحترام بزرگو عزیز دوستو عزیز بھائیو اجدہ جمعہ ماہ مغرم شیف دا چوتھا جمعہ زیادہ توالچ نہیں جامانگا فضائل اندر نہیں میں شاہدت امام علی مقام بھیش کرنی اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین نالین پاک دست کا جو عرض کران اللہ صحیح بیان دی توفیق اطاف فرمائے منو ارتوانو اللہ سن سنا کے ملدی توفیق اطاف فرمائے آمین سبح آمین خالقِ کائنات دا قرآن ارشاد فرمائے ہے کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک مالک الملک سابرین دن آلین ان اللہمہ سابرین بے شک اللہ سابرین دن آلین سوال ہے کہ سبر کس چیز دوتے کرے سبر دیا کئی کنڈیشنہ نے کس چیز دے سبر کرے ادھے مختلف زاویے نے مختلف ادھے انوان نے مختلف طریقے نے مختلف جہتہ نے سبر دیا برازق اللہ ہے رزق دین والا اللہ ہے سہید جی بولو رزق دین والا کون ہے بولو اللہ وحدہ لا شریک اولادین والا کون ہے تیان پتر اولاد رزق جان سہت تندرستی موت زندگی سب کچھ اللہ دن دے یہ پیران دے اختیار چلیں باز بندے اندھے نے اہمہ ہی انی عقیدت رہ کے مسردہ بیڑا گھر کری ہونا اللہ وحدہ لا شریک خالق الموت والحیاد زندگی اور موت خالق اللہ واللہ خیر رازقین اللہ رازقے ان اللہ سمجھائی رجی تو اللہ باز قاتی امتحان لیندہ انسان دا کس طرح بندہ بیمار ہو گیا جس طرح بیمار ہویا وہ بندہ ایک ادھا رابطہ مرنہ لے یہ سبر والا ہے کہ بے سبر آئے مثلا جسم کوئی تقلیف ہوئی درد محسوس ہویا درد شدت اختیار کر گیا شدت اختیار کا فرمائے ایدھے تے وکھنا ہے وہ بریول رجوع کر دے کہ نہیں کر دے وہ اندھے اللہ جو تیرے والوں آئے ایدھے میں سبر کرنا فرمائے جو سبر کرے گا ایدھے جزا اللہ خود اطا فرمائے گا اس کی جزا اس کی سبر پر جزا ہے جیسے اللہ کسی کو اولاد کے امتحان میں ڈالتا ہے اس کے درجات کو بلن کرنے کے لئے اللہ نہ کرے اللہ نہ اللہ معافیتہ فرمائے حضور نبی پاکل صدقہ اللہ سب دے اولاد نیک بنائے تے صاحب اولاد سب نکرے باز کت جوان پتر لے کے عظم ہوندہ ہے باز کت اولادی عظمائش پھر باز کت اولاد نہ دے کے عظمائش باز کت دے کے عظمائش باز کت نہ دے کے عظمائش جی دے کے لل لیتے پھر بھی وندہ ہے جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام دے بارے جس وقت آپ تھوڑے جے ودوئے تھے ابراہیم علیہ السلام بڑی محبت انہی محبت ظاہر ہے شفقت پدری جڑی فطرتی تقاضہ ہے پھر وہ پتر دی محبت جڑی یہ فطرت ہے جس وقت آپ اپنے بیٹے دی محبت محب ہو گئے تو پھر آواز آئی گلکار اسماعیل پیار آئے کہ میں پیار آئے 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 ان گلکار ایک امتعان دیکھو جرا پہلو محبت پوالی پہلو پیار پیو پتراندہ پوالی پیشنی پتر دیتا ہے رو رو کے دعا کریں رب حبلی میں صالحین یا اللہ میں نے ایک پتر آتا فرما نے ایک اولاد آتا فرما جس وقت ہوئی پہلو محبت پوالی پھر فرما ان گلکار ابراہیم اسماعیل پیار آئے کہ میں پیارا اولاد پیاری کہ میں تو جس وقت آئے مولا تو پیارا ہے وحدہ لا شریف تو پیارا ہے تو پھر جو تے پتر دیا کہ مولا جس طرح تو خوش اس طرح میں خوش یا اللہ میں صبر کرنگا تیری رضا دکھاتا اور صبر پہ عجر یہ ملا پھر اس چھوڑی رکھنے پر عجر یہ ہے جزا یہ ہے صبر کی جزا یہ ہے کہ اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس قربان نے کوئی زبہ عظیم کہہ دیا زبہ عظیم کہہ دیا تو اس طرح کسے بیماری مطلع کر کے امتحان لیں دے میں دے سابر ہے کہ نہیں پھر کسے پوکھا دا امتحان روٹی اویلیبل نہیں اگر دو چاہتے پوکھا اور میں میری رضا دے واسطے اگر برداشت کر رہے جزا دیا گا پھر جی میں روزیں دا مینا رمضان شیف آ گیا پیاس برداشت کی تی سبر کیتا پیاس تے سبر کیتا پوکھ تے سبر کیتا پھر اولاد دی جڑی امتحان تے سبر کیتا پھر اس طرح باس کات وطن چڑھوا کے جس طرح ابراہیم علیہ السلام دا وطن چڑھوایا وطن چڑھوا کے جنگلہ مجھ پیچ کے سابر ہے یا نہیں چھوڑی دے تھلے سبر دے امتحان کتھی چھوڑی دیکھ نیچے سبر دے امتحان کتھی اولاد چھولی جی پاک امتحان کتھی اولاد واپس لے کہ امتحان کتھی اولاد نہ دے کے امتحان کتھی زیادہ مال دے کے تحان کتھی بیمار کر کے امتحان فرمائیں لیکھنے سابر ہے یا نہیں تو جب اللہ کی رضا کے لیے سبر کرتا ہے تو فرمائے اس کی جزا یہ ہے جو مجھ خدا کو خوش کرنے کے لیے سبر کرتا ہے فرمائے اس کو جزا عطا کرتا ہوں روز قیامت کے دن بھی اس کے لیے جزا ہے قبر میں بھی جزا ہے اور دنیا میں بھی اس کے لیے جزا ہوتی ہے سبر کدے واسطے کرنا ہے بولو اللہ واسطے اللہ نے ساڑھے سبر تا کوئی فیدہ ہے قادری صاحب پہلے جو میں نہیں آئے تو دل نہیں لگا اداسی اداسی رہی ہے قادری صاحب نہیں آئے پہلے رفیق قادری صاحب اپنی ناد صاحب بندہ ہے اسے لیے یار میری عادت ہے میں جنہا لاؤنا توڑ لاؤنا میں راہ چھٹ کے جانا لہا بندہ نہیں ایک میرا دوست میں نہیں کہا صاحب ہی راہ چھٹ گیا ہوئے میں چھٹے نہیں اگلے دی مرضی ہوں دیو پاہ میں راہ چھٹ جائے تیسی پھر بھی جڑا ہے اے تی چھٹنا لہا بندہ نہیں یہ دیکھ قادری ہے تو جو ہے نوزرات جلالا بولو سبحان اللہ اللہ اکبر رابنوں ساڑے سبر تا کوئی فائدہ ہے رابنوں کی فائدہ ہے کوئی فرمائے سر اے ویکھنا ہے میں نے تمام جس وقت ہر چیز تو نواز ہے ایدھے بار ایک فرشتی نہیں ہے کیسے یا اللہ انہوں نہ بڑھائیں اے بے سبر اونگے مار تار کرنگے مسجدہیں بام چلاؤں گے یا اللہ فرقہ ورید پھلاؤں گے یا اللہ انہوں نے کلے کلے مولوی نے چھے سے جماعتاں بڑھائیاں اونیاں نے یا اللہ انہوں نے بام چلاؤں اونیاں نے یا اللہ قتل و گارت انہوں مسجدہیں دا بھی حیاء نہیں کرنا میں بناتے بے کے بھی شرب نہیں کرنی انہوں نے لڑائی چگڑے کراؤں تو فرقہ ورید پھلاؤں تو فرمائے کالا ایدنی آلہ ممال تالہ مون جو میں جاننا توسی نہیں جانتے تو اس واسطے فرمائے انسانیت دے تقاضے پورے کرنواستے جس طرح حضرت آدم علیہ السلام ساٹھے تریسو سال سبر کیتا نہیں سمجھے لیں فرمائے انسانیت دے تقاضے پورے کرنواستے انسان وہ ہوتا ہے جس میں حوصلہ ہو قوت برداشت ہو یہ بھی انسانیت کے لئے سب سے بڑی ایک چیز ہے قوت برداشت اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنا جب قوت برداشت پیدا ہوتی ہے پھر مار تھا لڑائی چھگڑا نہیں ہوتا قرآن اندر سکون ہو جاندہ ہے لڑائی چھگڑے نہیں ہوتا نو ساس دی لڑائی نہیں ہوتا درانی چھانی دی لڑائی نہیں ہوتا جناف ہے دیر جیڑ دی لڑائی نہیں ہوتا جدو ادھے چھے جڑائے اچھا کوئی نہیں آرہی نہیں کیتی انہوں سمجھا لیے نہیں ہے اے اندرہ طریقہ تو اس طرح ویڈیو بندی ہے بھائی گھر کا چلنی ہے ایک پیغام نہیں دے دیئے تھے تقریر نہیں ایک پیغام ہے جدو بہو کا روے چلے آئیے نو جنہوں آن دے نہیں انہوں تی بنا کے لئے آئی دے ہیں بہو تا کم ہے وہ تی بن کے روے وہ بیٹی بن کے روے انہوں پتہ میرا کار ہے اے اگون جدو انہوں سمجھانا ہوں دے نا بہو دی تربیت کرنی ہوئے اصلاح کرنی ہوئے انہوں لوکاں جب آکے نہیں سمجھائی تھے سارے کارچپ آکے سمجھائیں ایک کلیے دیگا ہے تقریر نہیں ایک کلیے دیگا ہوں سمجھانا جدو انہوں تیسی دسان جیئے ہیں جب آکے سمجھاؤ گے وہ اپنے انسلٹ محسوس کرے گے انسلٹ ہوگا ہے میں یہ بستے کیتے ہیں انہوں آکے اصلاح نہیں کیتے تنقید کیتے ہیں تیجے سمجھانا اصلاح کرنی ہوئے اندر مارکے کلیاں آکے ساست یا سورہ سمجھا گے وہ ترے جنہیں ہیں جے وہ سمجھ بچا جاتی ہے گا سمجھائیں نہیں جی بات یہ بھی ایک طریقہ ہے اگے برنا نہ برنا پڑا پڑا مزاج ہے میں گال داز دیتی ہے تو قوت برداشت دا ہونا بہت بڑی بات ہے جد اندر قوت برداشت ماد آئے اللہ ہوتے خوش ہے ان اللہ ہمار سابرین اللہ سابرین دے نالے ایک پاس مالو مطا آئے ہائے یزید مال اسباب پیسے دولت حاصل کرنے ہر اوچھات کنڈا انہیں استعمال کیتا ہر اوچھات کنڈا استعمال کیتا ہے اور جو انہیں کہ دولت آجے گو زنریت یزید شمر وغیرہ خوالی جنہیں لائن سانچانے وہ بھی یہ سنو مال دے حصول ہواستی ایک پاسی ایک گروہ او سے جنہا مال حاصل کرنا چاہوں دا تھی ایک او سے جنہا مال لال پیار ہی نہیں کیتا ہائے 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 جملے دا مزا نہیں ہے تو میں رپیر کرنا رپیر کرنا دوبارہ رپیر کرنا مزاہ بندی دا باس کا نہیں دل کرتا سبان اللہ رپیر کر دینا ایک پاسی او گروہ سے جنہاں نے مال حاصل کر نماز تھی خون رسول دا بھی آئی آنے کی تا انہاں کہے پیسے مال و مطا آجان اور میں ان لوگوں پہ حیران ہوں جو اس تاریخ سے انٹرسٹر بھی ہوں تاریخ پڑھنے کے بعد بھی یزید کی تعریف کریں اور مجھے ان لوگوں پر خدا کی قسم ان کی سوچ پر جو رحم آتا ہے کہ میں کہہ کروں ایسے نانسنس لوگ بھی ہیں جو سب کچھ تاریخ کے باوجود پھر کہیں کہ نہیں جی بیکھو نا جی انہوں بڑھا رہے ہیں نا چیدہ یزید انہوں اتنے فیرہ بڑی عجیب جی کہا لیں تاریخ اگر صحیح پڑی ہے صحیح بندی دا پتر دیانت دار ہیں اگر تیرے اندر ایمان دی رہتی ہے تے پھر اوس نبی دین آل دا تافذ کر جنہیں ساری کائنات لو ایمان دی دولت ادا پرما چکے تم نے ایمان کس چیز کا نام رکھ ایمان کلمہ پڑھن دا نا ہے میں ہزارہ من دے ہونا کلمہ پڑھ کے جندم جانے نے ایمان کلہ کلمہ پڑھ ایمان مسیحیت یا ہونڈا نا ہے یہ ایمان کو وڈی داری پاک پڑھن دا نام ہے نہیں پاک دیو کی سلام نہیں سلام دیو چھے پاک داڑی کی سلام نہیں سلام چھے داڑی یہ دا مطلب ہے رکھنی نہیں چاہی دی غور کرنا نماز روزہ حج زکاہ تصویر تحلیل یہ سب کچھ ایمان کا جزہ ہیں یہ ایمان کا جزہ ہیں مکمل ایمان یہ نہیں ایمان کیا ہے ایمان ہے حضور سے محبت حضور سے محبت اور جس بولوی کے ممبر پہ بیٹھتے ہوئے ایک دفعہ بھی حضور کا نام جس کی زبان پر نہ آئے اللہ 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 کرے تو اس کو نیک نہ سمجھو انہوں نیک نہ سمجھو پھر نیک آدمی اللہ کا نام بڑھا لیں دا ہے نہیں اس کا اللہ سے محبت نہیں رسول سے عطاوت ہے تو جس میں للہیت بھی ہو اور محبت رسول بھی ہو تو ایک آمال ایمان جڑائے حضور بھی محبت پھر آلِ رسول بھی محبت اگر آلِ رسول سے محبت نہ کرو گے تو پھر حضور سے محبت کا دعویٰ باطل ثابت ہو جائے گا اور جیسے اللہ سے محبت ہو حضور سے محبت رہو میرے امامِ روبانی مجدد الفیسانی شیخ خامسر حلی فاروقی رحمت اللہ علیہ شہزادہ فاروقِ عاظم آپ نے کہا جو حضور کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا دعویٰ جو جھوٹا ہے دعویٰ باطل ہے کامل دعویٰ اس کا سچا وہ ہوگا جو اللہ سے بھی پیار کرنے والا ہو اور حضور سے بھی پیار کرنے والا ہو حضور سے بولیئے گا سبحان اللہ اللہ تو اس طرح ایک پاسیشن اوہ جڑے پیسے نے پجاری یہ نا پیسے باتے نسل رسول اللہ یہاں نہیں کیا جی میں آج کل کئی بولوی نہیں کر دے پیسے بکھاؤ ہونتے جو میں کہتا تھا شاید اس وقت لو کہتے تھے میں نے پرسوں بیگم کوٹ چاوک کانفرنس پہ میں نے کہا ہزاروں کے استماعہ پہ آخری خطاب ہوتا ہے دو دن کی کانفرنس میں میں نے کہا کہ آج جو میرا ایک نظریہ تھا آج اس کی حمایت ہو رہی ہے میں نے کہا تھا فرقہ واریو چھوڑو اس کا ملک کو نقصان ہوگا اور انڈین آرمی چیف کا بیان سامنے آ گیا اس نے کہہ لیا کہ ہم نے پیسے دے کے مولوی خرید لیے ہیں جو فرقہ واریو پھیلائیں گے ہزی گل کر دی نہیں جی یہ تھے بزدری دی علامت ہے تو میں خیر باموس اٹھنا کیڑی باز دی دی علامت ہے ایک ہی نہیں ہے کہ ہمیں سیدھے باموس تو انڈین انڈین آرمی چیف نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم نے مولوی خرید لیے ہیں جو فرقہ واریو پاکستان میں پھیلائیں گے ہم نے اس کو موبائل دیئے ہیں پیسے دیئے ہیں ان کو خریدہ ہے جو فرقہ واریو پھیلائیں گے اور آپ سے کہوں گا انہی ریکارڈ ریکارڈ پہ بات ہے کہ آپ کو کہوں گا ایسے کسی شخص کی گفتگو نہ سنو جس سے ملک میں افرہ تفری پیدا ہو نہیں تو ایسے ہوگا کہ آگ میں بہت بہت آگ کی لپیت میں بہت کچھ آ جاتا ہے جو پھر جل کے راکھ ہوتا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے جب وہ بسم ہو چکا ہوتا ہے جب اس کے تمام معاملات ختم ہو چکے ہوتے ہیں تو تمام مقاطع فکر کے علماء سے کہوں گا اگر ملک سے مخلص ہو اگر یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ ہم نے انڈیا سے پیسے نہیں لیے پھر کا واریت کے تو پھر ایسے لوگوں کے خلاف تمہیں ان کے خلاف ایک بیان دینا پڑے گا اور ان کے ساتھ اعلان براد کرنا پڑے گا لا تعلقی رابطہ ڈسکونیکٹ کرنا پڑے گا تب سچے ثابت ہوگے یہ تقریرہ میں ہوں نہیں سنو جڑے موچو آگے کٹنے پھر سمجھا رہوڑا دے کوئی ہے نا ارسیانیہ رہوڑے میں چلنا رہو آؤ حضور دے غلام سارے بن جائے گے میں نے آپ کو سچیٹ بتا دیا ہے شاید اتنا سچیٹ آپ کو کوئی رہاں بتاتا ایک ذمہ دار آدمی ہوں جو میں نے کہہ دیا ہے وہ ریکارڈ پہ آگیا ہے تو بد جڑے بلک دشمن نے انہیں نے پچھلا کے اپنے ملک نل پجابی پاورا ہے کہ مالک مکان دا دے قرائے دار دا بڑا فرق ہوندہ ہے نہیں سمجھ سکے بات مالک نل پجابی پیار نہیں ہوندہ ہے صرف شاہ تلے بیٹھا ہوندہ ہے نہیں سمجھ انہوں پیار نہیں ہوندہ صرف شاہ تلے بیٹھا ہوندہ ہے اندروں بنیادنا کھوکھلیاں کریے ہوندہ ہے کہ دیوار دے جلاب کل تھوک شر رہاں پتا ہے میرا جو نہیں وہ ہی اندھی ارتا کردہ ہے تو جس کا اپنا ہوتا ہے اس کی کنلی بھی ہو اس کو بھی صاف کر کے رکھتا ہے اس نے اس کو پتا یہ میرا ہے میں کہتا ہوں ملک ہمارا ہے ہم نے بنایا ہے ہمارے حقابر مشاہف علامہ نے بنایا ہے ملک اور اس میں بسنے والا وہی اپنا ہوگا جو اس ملک کی حفاظت کرنے والا ہوگا یہ طبیعت حضر ہوئی تک بابِ گروہ ناند گالتوں سنا دیئے بولو تو صحیح بابا یہ مثال دین لگا ہے بابا گروہ ناند گا ننگ رہا سی کے درخت نو اگل اگیس درخت نو اگل اگیس بابی ری کوڑوں لنگی تے اٹھے چڑیاں جنیساں چڑیاں جانور پڑی دیو رو ریس ہے اور رو ریس ہے بابا انہوں نے مخاطب ہو کیا اندھا ہے دوسری دروں لگ پہو آگی لگی درخت نو درخت اور پڑے بابا مخاطب ہویا تو لکھے بھی بابی ریسے انہوں نے لکھے آگ لگی اس برچ کو اور جلنے لگے اس کے پاتھ آگ لگی بابا اندھا پیاد پرندیوں کیوں رو چڑیوں کیوں رو رو رہے ہو انہوں نے آگ لگی اس برچ کو اور جلنے لگے اس کے پاتھ بابا اندھا پیاد تم کیوں رو پنچیوں جب پنک تمہارے ساتھ اور جاؤ کتے اور چلے جاؤ کسی اور درخت جا کے بیاج ہو اے ڈیر ہونا لکھے نکال لے انہوں نے کہا بابا انشاف نہیں ہوں کیتا سمجھدار بننا شعبت نہیں ہویا انہوں نے کہا پرندیان دے پہنے بابا رندے سواستے پہنے پھل کھایا اس برچ کا پھل کھایا اس برچ کا اور لبڑے اس کے پاتھ پتیاں دے ایسے بٹھاں کیتیاں ایسے یہ گلازت پھیلائی انہیں اوف تک نہیں کیتی بابا ایسے یہ گنگیاں کیتا پتیاں انہیں پھر بھی سمجھدار پھل دیتا ہے پھل کھایا اس برچ کا اور لبڑے اس کے پاتھ اب بٹ ہمارا جیمنا جنا مر یہ اس کے ساتھ یہ تے پرندے بھی سمجھ گئے یہ تے گونسلہ آوے نا اپنا گونسلہ انہوں نے پیار کریدہ ہے گونسلہ تے چڑیاں کامانو بڑا پیار آئے تے جڑا ملک پہ چلایا ہے کسے اور دے جنڈے تے کامکاردہ پھردہ ہے ملک سے محبت دراصل اسلام سے محبت ہے سبان لہ نا آکھے ہو یہ تے توڑا مسئلہ ہے جیڑا مولوی بڑھ کا مارے کا آکھے یہ دا کلپ آجے نا پھر مولوی تفانی آڈا کپنے تو وہ تھے بیٹھے یہاں لاؤر کانفرنس تو باد میں کمرے بیٹھا تے وہ مولوی آگیا ہے چو میں انہوں نے فوٹوک چاؤنی ہے تو میں چاہ لے تو میں کہے انہوں نے نا کی آنیا ہے اس کا اگر گرفت ہے مولوی تجھے میں کہا اگر گرفت ہے میں کہا تم ہی 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 ہنہوں ہنہوں نے کمم مہبت روزار کھا رکھا ہے میں کہا جلو تو ہزور در صدقاء کھانے میں کہہ یہ کوئی نام تے نہیں یہ کوئی نام تے ہیں یہ کوئی نام نام تے ہیں نام صحیح سے ہی میں کہا تے را کدہ سونہا ہوئے گارا مہا پر رکھے ہیں وہ اہاں نائی دا ہے وہ مولوی ٹوکا مولوی کواری مولوی اُس طرح مولوی چھوڑی مولوی پستاول یہ کوئی نام ہے اور یہ صرف لوگوں کو انٹرپیسز کرنے کے لیے لوگاں نمدہ ہے پھر وہ ہوئے جڑا مولوی پستاول آ رہا ہے نا اے فیر ہی کٹے گا بولو اینجے گالے نا بول دے نہیں کیوں کہتو نہیں صحیح گا لکھر میں تو نام انہوں گال میں صحیح کی تھی اے تو تنجدہ پیغام جائے گا محبت آ جائے گا اپنا ایدہ محبت آ تو بات جائے لبی ہوگی بات صرف نہیں گال کرنا سا پہا کہ ایک پاس ہے اوہ خاندان جن نے دولت اور پیار نہیں کی تا اوہ خاندان کی تا ہے میرے نبی دا خاندان چار شار دن تک حضور پکے بیٹھے رہے پھر سیگدہ کونین سلام اللہ سیگدہ زہرہ سلام تین تین چار چار دن ننگ جانے پکے ہیں پھر کنے کنے دن ننگ جانے اسنین کریمینو روٹی نہ ملنی کیا وہ محتاج سن نہیں محتاج نہیں ہے انہوں نے زندگی اسی ایگزمپل ایک ساڑے نمونہ سے ساڑے وارتے کیونکہ مسائل سے ساڑے وارتے تو اے سی کیونہ نے زندگی گزار کے صبر کر کے دسیہ آئے تو ادھر ادھر متصل یزیدیت یزیدیت نے جو اچھے اتکنڈے استعمال کی تے وہ بے صبر سن معلوم ہے اگر خدا ہے تو حسین دن آلے حسین سے بڑا سابر کوئی نہیں کربلا میں حسین نے پرٹیکلی ثابت کر دیا ہے فرمایا ساڑے تو بڑا سابر کیڑا ہو سکتا ہے حسین فرمایا پھر بھی رضا باستی خانبوش اللہ اکبر امام الانبیاء دے پہ خاندان مسلمان بھائیو پیارے نوازے پھر کیوں دے پیا ادھر اختتام پھر کی ہوئے مسلمان بھائیو اس لڑائیدہ وائنڈ اپ کی ہوئے نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفار ہی جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا نہ یزید کا وہ ستم مل کے ادھر پھر لو نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ یزید کا وہ نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفار ہی جو رہا تو نام حسین اے جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا جو رہا تو نام حسین تو آؤ مسلمان بائیو جو رب حسین دے نال نوڈ دہ حسین دے دہ سابر نوڈ دہ رب نال نوڈ دہ حسین دے دہ نام نوڈ دہ مسلمان بائیو اِرے بے صبرے نے انہاں نال خدا نہیں حسین دے سین لوگvu کده پانی نہ ملے پھر بھی بے صبری نہیں کرنی س کسے والے کوئے کچھ لینا Pois کدہی کہتی فرمایا پانی بھی نہ ملے بے صبری نہ کرو حسین دے صبرنو یاد کر لینا ہی روٹی نہ ملے تے بے روٹی ملے تے investigation اللہ تے شکوا نا کر وے تے گلا نا کر وغیق جڑا جڑا بندہ امتحان دے پراسجوں گزرنا چوندہ ہے حسین دی زندگی دا مطالعہ کر کے وے کھے حسین دی زندگی دا مطالعہ کر کے وے کھے مسلمان البائیوں حسین دی زندگی دا مطالعہ کر کے وے کھے مسلمان البائیوں حسین دی زندگی دا مطالعہ کر کے وے کھے مسلمان البائیوں حسین دی زندگی دا مطالعہ کر کے وے کھے مسلمان البائیوں حسین دی ماں سجدہ تنسائے اگر آپ پین 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 پ اولادی ماںئے تھے پھر بھی بے مثال ہر ضاویتjin جنابِ سیدہ بےمثال نہیں ہے اگر اللہ بندی سمجھ کے وکھو تھے پھر بھی بےمثال پھر بھی بےمثال مسلمین اولادی تربیطیں اچیکار چٹی نماز نہیں چھوڑ تھی پترہ پانی ملے نہ ملے نماز نہیں چھوڑ تھی جن کے بارے ہو وَيُتَحِرَكُمْ تَتْحِيرًا جاؤ گے کہ فتوہ اور لا دے وہ مولگیوں کی ہی یاد کرو گے ویسے وہ جنہوں رہے تھے توبہ کر گئے نے وہ دنہوں نے کہا جی توڑا موقف بلکل صحیح ہے سارے مولگیوں نے کہا بلکل صحیح ہے جادو ہو جنہوں نے سیر چڑھ کے بولے میں چار تقریبوں کی تھی لہور جگہ بات دیکھ رہے اس نے بھی دو ساں میں کہا اے نہیں ہوں دا بہتے مولگیوں میں کہتے وہ ذکرے سے آبا شروع کر دیتا یا جب بہتے ہی علیہ لے ہوتے ہی علیہ لے ہوتے ہی علیہ لے اے نہیں ہوں دی گال گال ہوں دی اصل اندر نہیں اندر نہیں ہوں تو پھر سارے میں موقف کی بات یہ کر رہا ہوں کہ موقف یہ ہے کہ سنی جماعت اہل سنت سنیے سے بڑھ کے کائنات میں سنیا تو وقت کے دنیا کے اندر کوئی مذہب آئی نہیں اور میں نے موقف یہ تھا جو بات کر رہا ہوں موقف یہ تھا کہ سنی وہی ہوتا ہے جو حسینی ہوتا ہے مولوی کوئی اتھا لگے تھے یزیدی ہے ہزارہ ناستماع میں کہا باہوان چوکے دس ہو تو یزیدی ہو کے حسینی ہو روڑا موقعہ مولید آتا ہے رگڑا نکھا کہا مولید میں کہا دس ہو ہزارہ ناستماع وہ ڈیگ در ہی اندرین دو دن میں چارے لوگ پھر وہ آخری دعا بھی میں کرنا کانفرنس دی تو میں کہے دس ہو یزیدی ہو کوئی سے انہاں خیادی ہے ساڑی نسلہ حسینی نے میں کہے دس ہو یزیدی کو حسینی ہو انہاں کہا یہ دل بھی حسینی ہے یہ جہاں بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جہاں بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ نہیں آکھاں گا جیڑا حسینی ہو پڑے سارے حسینی بیٹھے ملکہ درہ پال لو یہ دل بھی حسینی ہے یہ جہاں بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جہاں بھی حسینی ہے یہ جہاں بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان 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 بھی حسینی ہے پانی ملے نہ ملے فرما پترا نما تیمم ناروی ہو جائیں دیئے جاہلو تیمم کی آفادیت کو ختم کرنے والے جاہلو تمہیں کیا پتا نماز کس چیز کا نام ہے سبحان اللہ جی کیا بات ہے بولو سبحان اللہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ بکاو مال ہیں یہ لوگ جو پیشوں پہ اپنے آقا کی اولاد کا سعودہ کریں وہ جی جدہ حسینی ہے ادھے وضو نہیں سی تینوں نہیں پتا انہوں وضو دی لوڑ ہی نہیں ہاں 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 جاں 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 ہاں بہت ہے ہاں بہت ہے ہاں بہت ہے ہاں بات نہیں کی پھر لوگ گرل کر دے پھر کرا جو روپین دے ہو نہیں جی کوئی بات نہ ہو جائے ہم شریف آدمی تو اے شرافت ہے پھر کنیاں کھڑکان دے ہو جا 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 جی وہ جی کوئی بات نہ ہو جائے تو جی گرل کر دے کیوں ہی دے ہوئے تو ہنو کیڑی شہنی بین دیں دیں دیا رامنا ہاں جی ہوئے 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 کسی کو نومنیٹ نہیں کر رہا ہے جو ہوگا وہ ہوگا کسی کا کسی جماعت کا نام کیونکہ حسین کے سامنے میں کسی جماعت کی حیثیت بھی کوئی نہیں سمجھتا اینڈا گھڑا حسین تے نہیں کیا جے پھر دے دی گل کرنا مولویوں توانو لوگ چھل سکتے ہیں تویڑیاں بیتان توڑ سکتے ہیں حسین تی بیت نہیں توڑ سکتے کوڑا دماغ انہیں خراب کا دیتا ہے چار بندی اچو میں تے دماغ خراب ہو جانتا ہے اوہ حسین ایک جماعیاں کی دے سکتے انہوں کھلنا لپ دیا نے کھلے کھانا لے کامنا کر رہے ہے موچیم موچ؟ میتاہرمتہیرہ میں یتاہرہم تتہیرہ با 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 مہربانی، یہ حسین کی برکت Laura تو اسے یہ رجی زبان اللہ نہیں آنے کی گا لے کی روڑا ہے کوئی لڑائی ہے اپنے کوئی لڑائی ہے ایتھے میرے کول آنے ہوں اٹھ کے میں ایتھے میرے کول آجوں بڑی دیردہ نوٹ کر رہے ہیں ہم خطیب آدمی تیان رہے ہیں ہدا بندہ گڑا گڑا بیٹھا ہے میں تو ہم کوڑ بلائے ہیں ایتھے بندہ جنہوں سارے سن دینے واپی بھی سبان اللہ اندھے نے دیوبندی بھی شیعہ سننی ہو دی وجہ پی انہوں نے پتہ اپ گالسہ ہی کر دائے زور سے بولیے گا سبان اللہ اللہ اکبر حسین تو پدہشی پاک ہے جس کی ماں سیدہ ظاہر اس کے حضور پہ شک کرتے ہو جس کا بابا علی ہو جس کو حضور کہیں میں اور علی ہر حال میں مسجد میں آ سکتے ہیں تمہیں کسے نے حق دیا ہے تانو تشنی کرنے کا دراصل یہ حسین کی شہادت کا انکار ہے دسنا یہ چندے نہیں پہ حسین شہیدی نہیں ہو جا شہادت کے لئے وضو کا ہونا ضروری ہے اگر یہی ضروری ہے تو حضرت حنزلہ کے بارے کیا کہو جو غسیل الملائقہ ہیں حنزلہ کو کیا کہو گے حضرت اسفت کو کیا کہو گے تو لوڑ کی بیئی مسئلہ کیوں کر دے تیروں کسے نے پوچھے ہے بھی وضو کیتا ہے کہ نہیں کیتا نہیں ایک مثال ہے ایک بندہ پوچھتا ہے کیتا ہے کہ نہیں کیتا تیروں ایک اختلافی تو گل کر دے کیوں وہ گل کر جڑا تیرا تعرف ہے اچھی گل کر نکی دی گل کر جڑی دا آتے پیسے ملتے ہیں کام کرو کھلان 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 کھاو صدقے کھاؤ خیراتاں کھاؤ موجاں کرو دوسری نہیں ہونا نہیں کس مچ نہیں وہ اور میں اللہ اکبر خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں ساو چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں درنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا سرا سر موہ یا سنگ ہو جا یہ کے پاس صدر رہو نا افتخار ملت مہت بڑا خطیب سی میرا پیر بھائی تھے میرے مسئلت دیا تھے یہ لوگ سان جنہاں پچ محبت سی بچے جنہوں ہی آئی کوئی نہیں اپنے کسے پر شرم ہی کوئی نہیں کر رہا تھے انہوں نے تربیت پر نہیں کیا کیتی جا رہی ہے پہلے مولوی صاحب ایک دو جیدہ پتہ لینا جا کے بیمار دی بیمار پرسی کرنے دو دو سو میل جا کے سبر کر کے ایک دو جیدہ ملنا جا کے دکھ درد پچھنا جا کے ساڑے کے اندرسان مولوی صاحب سیرے پنجاب رحمت اللہ علیہ بہت بڑا ندر نام سی بہت بڑا مغول علمات سف اندر چونکہ ریکارت دیا گی میں تو سنا دینا ہے یہ چار بندے سے ہیں چار بندے جنہوں نے ایک برطنچ دو دو پیتا سی ایک خطیب پاکستان علامہ عرف نوری رحمت اللہ علیہ مناظری سلام علامہ زیاء اللہ قادری رحمت اللہ علیہ شہر پنجاب مولو محمد فاضل صاحب رحمت اللہ علیہ اور خطیب الاسلام سید شبیر سنجھ رحمت اللہ دکھ درد سنجھ تو مولو فاضل صاحب بیٹی دی شادی برات پینڈ سی تو برات تجناب برات آنی سی تو اندہ سی رواج پر ٹیبل لگے سٹیل دے پانڈے سٹیل دیا چمچیاں دے ڈونگے سٹیل دے رب ایک آباد کہیں جو کہ خطیب الاسلام آرگے بندے کار کر چمڑنے اے اسی اصل لوگ اصل لوگ انتے بتمیزی یہ نہیں ہے تو فتحانے بتمیزی بھر پائے بڑے دا ہی آئی کوئی نہیں کسے دوست کسے عالم دین کوئی سروکاری لوگان کوئی نہیں ہر بندہ اپنی اپنی بڑا جڑا ہے وہ تنظیم بڑا کے بیٹھا ہے تو وہ چمچیاں پھڑ پھڑ کے نا تیر مال نا ساف کر کر کے آنی پھول بڑا رہا ہے تیر بلتے کون شبیر شاہ صاحب میں برطن پڑا ماتے ہو آنی بڑا رہا ہے وہ کسی نے آکھے جی حضورے ہا سپے حضورے دے خطیب فرمیا خطیب سٹیب دے ہوتے 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 ہیں یہ تھے یار دی تیو میری تیوی ہے یہ ہوتے 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 پڑا نہیں کسیدہ محبت پیار ایک تجھنا کر لیں ایتنے میں تووں کی وجہ سے آج جا میں امینیہ رزویہ سیڈا پڑا شیخ لولی ہوتے دس روزہ پر ورام ہوندہ سی دس روزہ یکم ورم تو دس مورم تک اور روزانہ خطیب علی سلام نے تقریح کر لی وہ سب بکھنا علماء دا پس جنابہ سی نعال ہونا تیر علماء دے ایسے روابت ایسی محبت ایسا پیار انتہ اللہ فضل کرے بس ہو رہی نہیں گئے انتہ نمی نمی مونڈے نہیں انتہ کھیڑے پندو آئے نہیں جو دل اور نو آیا مرتبہ ہے کہ غیر زمداری اور سنی مسلک وہ ہے جو غیر زمدار رہے اگر کوئی بندہ ذاتی زمدار غیر زمدار نہیں ہو تو وہ خود زمدار رہے کوئی ایسی پیڑی گا میرا مذہب زمدار رہے مذہب تو وہ ہے جو صحابہ رسول کا بھی غلام ہے غلاد رسول کا بھی غلام ہے یہ وضوح نام کرنا پھر بھی پاک نے کیونکہ آیا تطہیر نواز رہا آپ انہوں پتہ سے کچھ لوگ پاک رہے ہیں جو گئے جی وضوح فرمائیں ایت جمد پاک نے ہیت جمد پاک نے مسلمان اللہ حضرت بھائی بولے فرمائیں ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیان تو بہرحال مسلمان بھائی باک کرنا شاہد جنہیں پتھر کھا کے سبر کیتا ہے پکھے رہ کے سبر کیتا ہے لوگ کا کنڈے بچھائے تھے پھر بھی سبر کیتا ہے چونکہ میرا نبی قوم بھی صلاح واسطے آیا سی حضور نے اپنا کردار پیش کیتا ہے دشمیہ روڑے مارے نبی جواب نہیں دیتا فرمائے جہاں پہ ذاتی معاملہ ہوگا جواب نہیں دوں گا جہاں پہ للاحیت ہوگی تو پھر تلوار اٹھو ہنگا حق کے لیے اللہ وحدہ اللہ شریح کے لیے اگر ذاتی اداوت ہو تو فرمائے محمد کسی کے ساتھ ذاتی جگڑا نہیں ڈکتا یہی مولا کائنات کا عمل ہے اور یہی صحابہ رسول کا عمل ہے میں نے کزبانہ زیر کھائے پہ جا کے اے نیو کل کرو جنہاں سننی ہے تنہو فیدہ ہوگئے یہ تو مذہب دل اقصان کرو کتے پھر تاریخ نہیں تو انہوں نوی نسل نے کدی معاف نہیں کرنا بہرحال مسلمانوں پھر صبر کرنا ماہ حسین مجسمائے صبر پہنچیں کربلا دی ترتی زیوتے ایک خبر پہلے اللہ دیتی ہے کہ حسین شہید اڑنا ہے جبریلی امین خبر دیتی ہے حسین شہید ہونا ہے کملی والی محبوبہ کیا حسین شہید ہونا ہے یہ خبران سیابانوں پتہ سے حسین شہید ہونا ہے اہلِ بیعت ازواجِ رسولوں پتہ سے حسین پاہد شہید ہونا ہے اور پھر وہ جنی انفرمیشن مخبرِ صادق نبی پہلے خبر دیتی سی اس خبر دیتا ہاتھ حسین چل دے چل دے رضاِ اللہی دے مطابق رضاِ اللہی لیللہیت واسطے حسین میدانی کربلا چاہ کے ڈیر لا دیتے فرمائی تے ساڑھی آخری ارامگاہ ہے ساڑھا اوٹنا بچھونا مرنا جینا سب کچھ خدای وحدہ حلاشریک دے واسطے یہ روڑا پیسے ہیں اندھا تے پیسے ہوتے مدینے بہ کے ملنے سے حسین ہو انہاں کہا جن نے کم ہی دے دینے پیسے آپ نے فرمائی تے ہو جنی سکتا ہے میں وک گیا تے گوں قوم وکھے گی فرمائی تے میں وک گیا تے کوئی بڑے بڑے بندے وکھ جانے جیلے میرے ہونگے وہ تا نہیں وکھنگے تے باقی وکھ دے پھر جیلے سعودے کر دے اپنے جاکے فرمائی تے میرا ہوئے گا سعودہ جان دے دے گا سعودہ نہیں کرے گا چلو یہ کال دا من جواب دے دیو پھر کربلا چلنے آپ نسلِ رسول ورگی کسی نسل ہے سجھے گھبے تیانے نسلِ رسول ورگی کسی نسل ہے حضور دے خاندان ورگا کسی دے خاندان ہے ایک کنے اقلی ہے صحابہ نے صحابہ دے ہر گل جڑی ہے ہر گل سو فیصد نہیں ہزار فیصد ٹھیک ہوندی صحابہ کسی نکے جو بندے تھے نام نہیں پی گل کر لی تھے پھر اپنی گال تو پھیر گئے نا صحابی تھے ہو جنہیں گل کر جڑی موں آنکھیں سوڑے ہیں کیتی بھی ہو جڑی حق اور سچ ہے اور میں کہتا ہوں سیدنا صدیق اکبر امام صحابہ کے نقشے قدم پہ چلو سیدنا فاروق عاظم کے نقشے قدم پہ چلو جس لئے ہو مال ہے مدائن میں چونجے ایران فتح جس لئے ہو آیات ہے جنابی گل کہی ہوئے سنائیے پھر آگی زمین پیش کر دیں جنابی سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی آپ نے فرمایا ہزار روپیا حسن مجھ نہ حسنوں دے دیو ہزاروں سینوں دے دیو آپ نے بیٹے دیو آرے پھر میں پائنسو روپیا دے دیو پتر نے کہا بجی میں جنگہ میں لڑیاں نہیں اتراست نہیں کر دا لیکن وہ بچے نہیں تے میں جنگہ میں لڑیاں نہیں تے میں پائنسو روپیاں آپ نے کہا بجی میں جنگہ میں لڑیاں نہیں روڑا نسل دا ہے فرمایا روڑا پترہ صرف ایڈنا ہے کہ حسین دی نانیور کا تیرا نانا نہیں حسین دی نانیور کی تیری نانی نہیں حسین دی باور کا تیرا باپ رہے حسین دی ماںور کی تیری باہ نہیں یہ تو اڑنا نہیں آکھ ہے یہ تو من کے انہیں صحابِ رسول انہیں کہے خاندانِ رسول سب سے عالی اور ہمارے سر پر جو بال ہیں وہ بھی حسین کے نانی کے صدقے میں ہیں بال تو مراد عزت اندیسی عزتی پاک گیا ہے صدقے والا یہ بھی فرمائے حسین اے بھی تیرے نانی دا صدقہ جنابی عمر فروغہ کیا کیوں فرمائے یہ سارے صدقے پاک گیا اے بھی تیرے نانی دا صدقہ یہ تو انکار تھا نہیں حسین نبی باہدہ نواز ہے کو انکار ہے نہیں انکار ہے سارے آلہ صحابہ بھی آلہ اور اگر اگر اہلِ بیعت کی بات کرتے کرتے توہینِ صحابہ مطلوب و مقصود ہو تو پھر لانت ہے یا صحابِ رسول کی بات کرتے کرتے توہینِ اہلِ بیعت مطلوب و مقصود ہو پھر بھی لانت دونوں غلط ہیں صحیح وہ ہے جو صحابہ کو ان کا مقام دے اہلِ بیعت کو ان کا مقام دے وہ اپنی حسیت میں براہ الورا ہیں وہ اپنی حصیت نے بنابراہ انا بڑا ہے سب صحابی میں میں کیا کہ اجیب بہتر تان مکمل نہیں ہوں دے جیے صحابہ مشامل نہ کریے سب صحابی وی آلا صحابہ دی اولاد وی آلا تو حسین نہیں صحابی حسین دا پیوں بھی صحابی حسین دا مام حسین دا نا نہیں ہی صحابی حسین دا خالو بھی صحابی سوالہ کو حسین دا خالو عثمان نہیں مسلم deba مولا حسین دے جنا بابا جانوی صحابی ایک مولا حسین صحابی صحابی دیو لادوی نے پر نال جانوالوی صحابی رسول نے پھر کیوں دے مسلمان بھائیو میدانی کربلا جسے لاشان دے آمار لگیوئے نے لاشان دے ٹھیر لگیوئے نے امام علی مقام تشریف فرمانے مسلمانوں رے دے ٹیلے تیاقہ حسین بیٹھیوئے نے مولا حسین تشریف فرمانے مسلمان بھائیو جسے تقدیر میں کے ہے سب سہید ہو گئے نے کتے جنابی ابباد سلم دار جامع شہادت نوش فرما گئے نے کتے جنابی امام کاسم سہید ہو گئے نے کتے علیق پر علی اسگر سہید ہو گئے نے مسلمان بھائیو فرمائے اللہ شاندیاں باہر لگیوئے نے مولا حسین نے کہا فرمائے سارے چلے گئے نے سگیدہ زینب انہوں آواز ماری فرمائے زینب میرے قریب ہو جی بھائی جان حکم ہوئے مسلمان بھائیو جملہ سنونتے طلب جاؤ گئے سجیدہ زینب سلام اللہ امام حسین نے فرمایا زینب سارے قربان ہو گئے نے خیمے چتہان مار کے ویخ کوئی سیاب بچیتے نہیں کوئی چیز بچیتے نہیں آکھ عبیدہ سب کچھ قربان ہو گئے ہون میرے امام نے مسلمہ مرادہ فرمائے فرمائے ختم نبوت دہ دفاع کرنا ہے نظام مصطفیٰ دہ دفاع کرنا ہے اپنی نبی دی نموز دہ دفاع کرنا ہے نموز اہلِ بیعتماد دہ حسین آئے نموز اہلِ سیابان دوارت میرے امام علی مقام آئے نموز اہلِ مصطفیٰ دے تحفظ واسطی آئے انہیں مسلمان بھائیو آقا حسین ارادہ فرمائے فرمائے میں جنگ کرانگا جنگ کردہ کردہ نانے دی خبر سچی کردے مانگا جنگ لڑدہ لڑدہ نانے دی خبر سچی کردے مانگا پھر وہ خبر سچی کی بھی ہوئی مسلمان بھائیو یہ تو حسین دا سارنے زید انہوں کتے چڑ گیا پھر نانے دی خبر سچی ہو گئی بولیے سبحان اللہ نانا جان دی خبر پھر سچی ہو گی مسلمانوں امام علی مقام نیرادہ فرمائے جنگ دا حسین نے تلوار پکڑی ہوئیے سیب تے دستار نانے والی تلوار اپنے بابے والی دستار نانے والی کہ جببہ حسین مجتبہ دا مولا حسین کو ماننے کے لئے حسین مجتبہ سے محبت لازم و ملزون ہے پھر دعوی حسین میں سچ اشابت ہو گئی محبت حسین میں سیرت دستار نانے دی تلوار اپنے بابے علی دی جببہ اپنے بیر دا حسین نے ساری شامت کیوں دستار نانے دی تلوار مولا علی دی تے جببہ پرہادہ فرمائے دستار چونہ کوئی نہ سمجھے حسین کلہ ہی چلائے یہ نہ سمجھے حسین کلہ میدان اندر جا رہی ہے فرمائے منوں کو کلہ نہ سمجھے میرا نانا میرے نالے میرا بابا علی میرے نالے میرا ویر حسن مجتبہ میرے نالے حسین نوکلہ کوئی نہ سمجھے اور مسلمان بھائی و پھر مولا حسین تیار ہو گئے نے تقدیر نے آ کے رستہ روکیا انہیں کہے حسین ہے جب بچ جائیں گا فرمائے بچ نواز دیتے آئے نہیں میں تے قربان ہو نواز دیتے آئے ہیں تو کونے انہیں کہے میں تقدیر آئے ہیں فرمائے میرے التیانہ غور نالوے کے گل کر میں شبیر آئے ہیں انہیں کہے میں نے کدھی کسی تے رحم نہیں آیا فرمائے میں نے تیرے رحم تی لوڑ ہی نہیں رحم ہو کرم دے ساڑھے دروازے تے پیخ مانگ دے پھر دے تو کڑے رحم نکال کر دی پھر دے محبت حسین موہ تو نظر ہوندہ چیرے تھا جیسے موہ دے درہنگ وگڑ جائے نا حسین دا ناز ہونکے سمجھو اندروں کوڑا ہے خدا دی کسیم چکے اندروں کوڑا ہے با تے جے خوش ہو جائے سمجھو ساڑھے آقا حسین ہے اور میں نے جو فارمولہ لاہور میں پیش کیا پرسو میں نے کہا یہ جہالت پر مبنی لیٹریچر ہے کہ جو آل کو مانے اس کو کہنا یہ رافضی ہو گیا ہے صحابہ کو مانے کہا خارجی ہو گیا ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے مسئلہ کا تم بتا رہے ہو کہ حسین رافضیوں کے ہیں صحابہ خارجیوں کے ہیں یہ تم بتا رہے ہو اور اس سے مذہبی نقصان ہوا ہے بہت بڑا خدا دی کیسے مذہبی نقصان ہویا ہے مذہبی بہت بڑا اچھا نقصان ہویا ہے بہت بڑا مسلک دا کسی رافضی کا تعلق نہیں اہلِ بیعتِ اطہار سے کسی بد مذہب کا تعلق نہیں اہلِ بیعتِ اطہار اسی طرح کسی خارجی کا تعلق نہیں ہے صحابہ رسول کے ساتھ صحابہ بھی ہمارے ہیں امامِ رازی کہتے ہیں کہ سنیوں تمہارے مقدر پر صد کے جاؤں جو آلِ رسول کے بھی غلام ہیں صحابہ رسول کے بھی غلام ہیں صحابہ تا بغض لگ صحابہ تا بغض جنم چلا جائے گا اس طرح حسین تا بغض بھی جنم چلا جائے گا صحابہ سے محبت جزوِ ایمان این ایمان ہے اسی طرح آلِ رسول سے مبد بھی آن ایمان فرمائے تو تقدیریں میں شبیرہ انہیں کہ من الرحم نہیں فرمائے من الرحم دیلوڑ کوئی نہیں انہیں کہ سب کچھ گرمان ہو گیا ہے حسین تیری جانمی چلی جائے گی فرمائے کوئی باتی لٹی جائے پامے چوکے حسین دیج پر نانی دا زندہ اسلام رہ جائے فرمائے سب کچھ گربان ہو جائے فرمائے من رو پرواہ نہیں مولا حسین فرمائے پرواہ نہیں سب کچھ گربان کروا دیتا ہے نانے جان دے دی نو خون دی لوڑ پئی فرمائے پتر گربان کر دیتے نے بھائی گربان کر دیتے نے فرمائے ہر چیز میں گربان کر دیتی ہے نانی دا دین مضبوط کر نماز دے نظام مصطفیٰ دی تحریک نو فرمائے خون دے کے مضبوط کر دیتا ہے تحریک ختم نبوت نو خون دے کے مضبوط کر دیتا ہے آقا حسین تیاری فرمائے مسلمانوں حضرت سجدہ شہربانوں دے خیمیں تشریف لے کے آگئے پر میں لوگ شہربانوں آخری سلام ہوئے سجدہ شہربان نفل پڑ دی ہیں پہی آنے سلام پھیرے اٹھ کے کھڑی ہوگئے آنے بسم اللہ مولا علی دا پتر آگئے بسم اللہ میرے آقا آگئے میرے سرطاج مان آگئے میرے سرطاج تشریف لے کے آگئے آقا کیمیں آئے ہو پھر میں لوگ شہربانوں آخری مرتبہ ہوئے خلوو پھر تیرا سوہاگ نظر نہیں آئے گا تیرا سہر نظر نہیں آئے گا تیرا سردہ شہربانوں ہتھ جوڑ کے کھلو گئے آنے آقا پھر میں عرضو مروض کر رہا اور میں وقت بڑا کمیں جلدی کرو عرض کی تی آقا ساری زندگی جری بیوی بن کے نہیں گزاری آقا میں نکرانی بن کے زندگی گزاری ہے اور حضرت شہربانوں دو پہنا سن نو شہربانوں پوتھی ہیں سن ایران فتح آئے تھے مالک نیمج جہاں آئی ہیں شہدادیاں دو میں ایک شہدادی حسین دیر دکا بچا گئی ایک شہدادی سیدنا فاروق یعظم دے پتر دے نکاح بچا گئی مولا حسین کے عمر فاروق دے پتر سن ڈونے دو میں یہ مسئلے نہیں یاد رکھے کرو دو میں پہنا دو میں شہدادیاں دے زوجیت بچا گئی ایک مولا علی پتر دے اور ایک عمر فاروق دے پتر زوجیت بچا گئی مسلمان بھائیو جنابے شہربانو آنیاں پہینے آقا میں ساری جنگی نکرانی بن کے گزاریے آقا کدھی بول چالوچ کمی ہو بھی ہووے آقا کدھی روٹی پانی منگی ہووے میں دیر لائی ہووے آقا میں مافی دی طلبگا آرہاں آقا مہربانی فرماؤ مافی دے جاؤ حیدرے کراردہ پترے ماف کرنا تیرے کھاردہ شیوائے امام نے فرمائے شہربانو ایک وار مافی نہیں ہزار وار مافی ہے فرمائے شہربانو ایسا موقع نہیں آیا پھر ارزگیتی آقا تشریف لیا جو گے فرمائے ہاں شہربانو جا رہے ہیں ارزگیتی آقا کہ کرو جدو مسیح تے نماز پڑھ نمازتے جانا میں پچھنا حضور واپس کا دعا ہوگے آقا تو سی منہ دخ دینا نماز پڑھ کے واپس آ جانگا کدھی رات سے آبادی مجلس چلج بیٹھے رہنا آقا کدھی دیر ہو جانی میں گرمی سردی نیوے کی آقا میں کنڈی نیسا لاندی ہوندی میں دروازہ ٹوکے بیٹھی رہنا میرے حسین نے اوڑا ہے آقا میں دروازہ ٹوکے بیٹھی رہنا میرے آقا حسین نے اوڑا ہے حیدرے قرار دے پتر نے اوڑا ہے امام اللمبیہ دے نواسے نے اوڑا ہے آقا میں سمجھ دی سا کنڈی کھڑکانی نہ پوے کدھی انتظار جی زحمت نہ اٹھانی پوے سیدہ زہرہ دا لالے بیعت بھی نہ ہو جائے آقا میں پوچھ لینا آقا جنہوں واپس ہونا دوسری پھر میں کنڈی لالے نہیں یا دروازہ بن کرنا آقا ہون فرماؤ جرا واپس قدواؤ گے فرمائے شہربانوں مدینے جامے ہون کنڈیاں لالے میں واپسیدیاں رامہ بن دو گئیانے امام نے فرمائے شہربانوں ہون کدھی واپس نہیں آمانگا مولا حسین فرمائے اون شہربانوں کدھی واپس نہیں آمانگا غاف سیدھے رستے بند ہو گئے نے فرمائے کنڈیاں لالے میں شامدار فرمائے شہربانوں ایک والدہ خیال کرنا ہے جی آقا حکم ہوئے فرمائے جدوں پہ وہ دنیا تو چلے جاندے نے ننے ننے بچے ماں وانوں بڑے ستان دے نے ننیے ننیتیاں خاص طورتے بڑیاں ستان دیا نے ابو دے بارے سوال کر دیوں دیا نے امی میرے ابو نکدو آنائے عرض کی تیا کہاں سوال تے بچے کر دے نے فرمائے شہربانوں جدوں میں شہید ہو جام آگا نانے دے مدینے چلی جائیں شامدہ ٹائم ہوئے گا کسے اور دی کنڈی کھڑکے گی سکینہ سمجھے گی میرے ابو آگئے نے فرمائے دروازے والنا جاندے میں دروازے والنا جاندے میں چونکہ سجدہ سکینہ دا باپ نہیں ہوئے گا کسے اور لڑکی دا کسے اور بچے دا باپ ہوئے گا آقا پھر فرمائے ادی را دا بیل ہوں دے بچے ماں وانوں ستان دے وہ ٹھٹکے ماں وان دی نیند خراب کر دیں دے نے جی آقا فرمائے بڑا ستاوے گی میری سکینہ فرمائے جدوں شہید ہو جام آگا ابو دی تصویر نظر نہیں آئے گی فرمائے اٹھ اٹھ کے میری سکینہ سوال کریا کرے گی امی ابو نے کدوں ہونا ہے فرمائے ماما کدی غصے بچوی آجان دیا نے شہربانوں کی نمی ستاوے میری بیٹی بیکھی غصے بچنایاویں میری سکینہ نو چڑکینا فرمائے غصے بچنایاویں حسین دی تھی سمجھ کے پیار کریں عرض کی تیاقا فکر نہ کرو میں پیار کریں گی سجدہ سکینہ نل حسین مل کے باہر نکلے فرمائے خیال کرنا ہے حسین باہر نکلے مسلمانوں کی در میری امام جان دے سجدہ سکینہ پاک نے بابا جان دی انگلی پکڑی ہوئی ہے ٹور دے ٹور دے میری امام سجدہ زینب پاک دے خیمے تشریف لے کے آگئے نے امام علی مقام جنابے سجدہ زینب سلام اللہ دے خیمے آگئے نے جس لئے سلام کیتا ہے سجدہ زینب اٹھ کے کھڑی ہوگئے نے بسم اللہ میرے ویر آگئے نے میری آقا ہے آگئے نے حیدر قرار دا پتر آگئے امام علم بیادہ نواز آگئے استقبال کر دیئے ہیں پہیانے امام نے سینے نل لائے فرمائے شہزا دیئے دو تین گلہ کر دیئے ہیں وقت بڑا کم ہے جی بھائی جان فرماؤ کیوں کم ہے فرمائے پہلی گلے شہزا دیئے خیال کریں تُم علی دی بیٹی ہیں سیدہ زہرہ پاک دی شہزا دیئے ہیں شریعت دے بانی دی بیٹی ہیں ویکن زینب بے پردگی نووے ہائے وائے نووے خیمے تو باہر دی نکلنا ہردگی دی بھائی ساری گلنہ دی تعمیل ہوئے گی کوشش کرانگی بھی راجتوں تک میری حمد تو ہی میں کرانگی پھر آکھیا فرمائے زینب جو دو نانی دی روزے دیتے جامیں جا کے سلام آکھیوں سیندہ آکھی نانا میرے بھی انہیں کچھ نہیں بچایا تیرا دین بچایا ہے امام سلام دے کے جس نے ٹرل لگے سیدہ زینب آد پکڑ لیا کہ ویرہ تیونو یاکی ویلہ یاد کرانا چاہنے فرمائے دس سو عرض کیتے ویرہ یادی جدو نانا جانو قبر میں چوتا رہے ایسے یادی ویرہ نانے دے ہونٹے لرے سن آواز آر اسی یا رب حبلی امتی فرمائے ہاں یادے ویرہ جدو امی زہرہ پاک سلام اللہ جدو دنیا تو چلیئے سن سجدے بھی سر رکھا کہا یا اللہ میرے بابے دے امتی بخشت فرما دے فرمائے ہاں یادے آکھیا ویرہ تیرا وی آخری ویلہ شدا دیا سیدوں سے نبی دے مردیا دے بیٹھا رہے آئیں اسی لجبالا دنیا جو بھی کرے اسی لجبالا شدا دیا ہاتھ اٹھا جڑا ویرہ میں ایک دعا کرانے ہیں امام نے ہاتھ اٹھا لے ہن رون دی دعوہ دین لگا انہوں آنسو ماندھو تے کنٹرول نہ رکھنا آنسو حسین دی امانت نے حوالے کر دے حسین بادشاہ دے حسین جانے تے مدینی دا تاجدار جانے مسلمان وائیو آقا حسین دی بہنانی فرمائے ویرہ ہاتھ چکزرہ امام نے ہاتھ اٹھا لینے لج پالان دی جناب زینب فرمائے ویرہ ہاتھ اٹھا کے جان دی جلانان نے دی امت نو دعا دے جا امام نے ہاتھ اٹھائے مولا ساڑے منن والین دے کاروست دے رین ساڑے منن والین دی خیر ساڑے منن والین دی خیر امام نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تی پھر سگزہ جانب دے سبتے پیار دے کے حسین چادر مسلمان بھائیو جناب زینب دے سبتے دے کے پیار دے کے فرمائے لاؤ زینب پھر آخری سلام ہوئے امام باہر نکلے نے امام زندلہ بیدین دے خیمے چائے نے سید سجاد دے خیمے جو حسین تشریف لے گیا گئے نے فرمائے لیوش حضا دیا آخری مرتبہ اپنے بابا دی زیارت کر لے لیوش حضا دیا آخری وار اپنے بابا جان رو ویخ لے میرے امام دے پتر نے ویخ ہے بابا جان لے حق چن میں نے زیارت کی دیا کہ بابا کدھر تیاریے فرمائے وارتے جا رہے ہیں اللہ دے حکم دی تعمیل وارتے جا رہے ہیں میں جہاد وارتے جا رہے ہیں حکم خدا دوتے عمل کرو وارتے جا رہے ہیں ایک فاسق فاجر لئین شرابی زانی ڈکٹیٹر دے مقابلے تے جا رہے ہیں فرمائے جی رہ دین دیا حدہ توڑ دیا پیا امام نے فرمائے زینب اللہ بیدین جی بابا حکم ہوئے فرمائے شہزا دیا خیال دکھ رہے ہیں چند گلاندہ ابو کڑی کڑی گلے فرمائے جو دوں چلے جا رہے ہیں ویکھی شہزا دیا شکینا منو بڑی پیاری ہے شہزا دیا میری چھوٹی تھی ہے فرمائے شہزا دیا منو بڑی پیاری ہے ویکھی میری اپنی بہنہ نل پیار کرنا ہے بابا جان تعمیل ہوئے گی پھر فرمائے میرے امام علی مقام نے فرمائے خفیان رون نہ دے میں سردے اتحاتھ رکھیں بابا تعمیل ہوئے گی فرمائے اپنی ماں نو رون نہ دے میں ابو تمیل ہوئے گی فرمائے مدینے جامیں سگران نو رون نہ دے میں ابو آن والا پیار دے میں بابا تمیل ہوئے گی اسے اندہ پتر نے اپنے ابو دے گلوچ باواں پا لیا ابو میری بھی سن لو فرمائے دس ہوئے شہزا دیا کی گہنائے بابا سب رونگے میں چپ کر آوانگا ابو اہلِ بینت رونگے میں چپ کر آوانگا بابا پہنوں چپ کر آوانگا ابو مینوں دس دے وہ بابا میرا ویر بھی کوئی نہیں ہوئے گا ابو تسی بھی نہیں ہوگے بابا جدو میں رونگا ابو مینوں کون چپ کر آئے گا امام نے فرمائے شہزا دیا تیلو مدینے والے نانے دے ہوا لے کی تا میرا جدو بڑا رون آوے نانے دے مزار تے چلا جائیں نکرے بے کے روئیں نانا رون والے انہوں سینے نال لوندے نے مسلمانوں امام جان اللہ بے دینوں مل کے آقا حسین باہر نکلے نے سواری وال میرا امام آئے جو پھر یہ سواری والا آقا حسین تشریف لے کے آئے نے امام سواری وال تشریف رہ گئے ہوں دے بہنے کیوے کھئے کربلا والو مدینہ شریف والو کچھ گرد و گبار اٹھ رہی ہے ریت اٹھ دی پہی زمین تو امام آلی مقام نے بکھی آئے کونے محسوس ہویا کہ اس گرد و گبار چون والا کوئی سوار ہے ڈاچی سوار ہے ڈاچی سوار میرا امام آلی مقام دے کو آگیا ہے حسین فرمائے کونے کتوں آئے ہیں اور ان والا کہیں دے میں مدینہ شریف تو آئے ہیں جی میں مسافرہ مدینہ آئے ہیں مدینہ دا نام آیا حسین دیا چیخہ نکل گئی فرمایا ہے اج بڑی دیر بعد اسے نے نانے دے شہر دا نام لے آئے فرمایا ہے کوئی مدینہ دی گل سنا نانے دے روزے تو ان والے آ مدینہ فرمایا ہے میں وہ بڑا پیار ہے فرمایا ہے اپنا وطن ہر شخص نو پیارا ہندائے وطن بھی فیرو جتے نانے جاندہ نبیان دے سردار دا مزار ہوئے فرمایا ہے مدینہ مدینہ دا نام سن دیا میں وہ اپنی امی دی کبر یاد آگئی ہے فرمایا ہے میں وہ ویر حسر مجتبا دی کبر یاد آگئی فرمایا ہے میں وہ اپنی محسیاں دے مزارات یاد آگئے فرمایا ہے بڑیاں یاد دا میں وہ مدینہ دا بچپن یاد آگئے ہے امام نے فرمایا ہے میں وہ مدینہ دا بچپن یاد آگئے پھر آپ فرمو دے بہنے ان دل تیاترہ کے گل سنیوں آپ نے فرمایا ہے مدینہ شریف اندر میری سکرہ تیئے میں وہ سکرہ یاد آگئی ہے فرمایا ہے مدینہ دا انہوالیاں میں وہ ساری نسبتہ یاد آگئی ہیں انہوالاں کہندہ ہے جناب تسی کون ہو اور میں کنوں ملنا چاہدنا ہے کہندہ ہے جی میں حسین نو ملنا ہے امام فرمایا ہے میرے بلویک میں ہی حسین نو فرمایا ہے میرے بلویک میں حسین نو کہندہ تسی حسین نہیں فرمایا کیوں ہونہیں خجرہ حسین مدینیوں آیا ایسے ہوتی داڑی بھی کالی سی حسین دیا زلفامی کالیاں زن تاڑیاں زلفامی چٹی آنے داڑی بھی چٹی ہو گئی ہے میں تو انہو حسین نو مندہ امام فرمایا ہے آتنوں دسان راز حسین دی داڑی جلدی کیوں چٹی ہو گئی ہے فرمایا ہے راز دسنا حسین آن والے داہت پھڑیا پھڑ کے اکبر دی لاشتے لے گئے فرمایا ہے انہو جاننے کونے کہ دے دے شبیع رسول اکبر فرمایا ہے بس ایک باری اپنے بابے دی داڑی چٹی کر گئے ہے اللہ کیسے انہو جوان پتردہ دکھنا بخائے لوگ کو میرے امام علی مقام جسے لے دس رہائے فرمایا ہے ہنگل کر مدینیوں یون والے آ میری سکرہ دا کوئی بتاؤ ہوئے تیاں پریشان پیو پریشان ہو جان دے نہیں آپ نے فرمایا ہے میری بیٹی دا کو بتاؤ ہوئے اپنی بیٹیاں نل پیار کرنے والے ہوئے چھوٹ گیاں سبر دیاں تسلییاں نا دیا کرو لو کانو سبر 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 کرنے والے تینوں کی بتاؤوے سبر کی نوان دینے مسلمان بھائیو جسے لے جناب امام نے فرمائے میری سکرہ دا کو بتاؤ ہوئے اندھے جناب جڑی سکرہ دی گل کر دیو پی پھر دل تی آترا کیا کا سنو میں اسے تری تی دا خط لے کے آیا آقا میں جڑی تی سکرہ دا خط لے کے آیا آ فرمایا کتھے ملی میری شہدادی انہیں خیاء کار مدینہ شریف امام اللہ اب یادی قبر دے قریب با پردہ بی 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 بیٹھ رہی ہوئیے آقا جو میں آن سوجاری نے رو رو کے کھن دی مولا میرے ویر ملا دے مولا میرے ابو ملا مولا میرے ابو ملا دے آقا میں کی دسان آقا میں پوچھے بی بی کونے بی بی فرمایایں میں حسین دی بیٹیاں نام سغرائے امام فرمائے پھر عرض کی تیا کا شہزادی نے پوچھے تسی کون باپ پردہ شہزادی بول کے کہنے دیئے میں سیدہ زہر عدی پوتی ہیں میں حسین دیتی ہیں اس روزے والے نانے دی نماز سے ہیں کہنے میں عدب نل نظرہ چکا کے ہاتھ جوڑکا کہا بی بی کوئی حکم میرے لے بی بی نے فرمائے جی تو کم کر دیں تیر میں وعدہ کرنی کیامت اللہ دن نہ نکلو عوضہ کوسر لے دیا گی عوضہ کوسر تے قبضے تے سگدہ دے نہیں جنت تے قبضہ تے حسین دا ہے سگرہ دے باپ دا قبضہ ہے بی بی فرماؤں فرمائے عرض کی تیا کہا میں بی بی نے منو خط لکھوائے کہ میں خط لے کے آگیا امام نے خط پکڑے ہیں لوگ کو جنابی علی اکبر دی لاشتے قریب چلے گئے نے خط لکھیا ہویا ہے علی اکبر دے نام میرہ منو لین کیوں نہیں آیا حسین خط پر دے جا رہے نے اکھاں جو چھم چھم ناراں جاری ہو گیا نے مسلمان بائیوں اکھاں جو آنسوان دے سلاب آ گئے نے امام پر دے نے بی بی لکھے ہوئے امام دی بیٹی لکھے ہوئے بابا ہون کنیے مدتاں بیت گئیا نے ویر وی خیانوں بابا منو سے لیا میرے دین لگ پئیا نے ہندیا نے نیسو گھرا تیرا ویر کیوں نہیں آیا لگ دے ویر نراز نے بابا میرے ویدانوں بھیجو امام مختصر باتیں ہیں میرے آقا فرمائے کاسدہ واپس چلے جا آنکھیں سگرہ نو سگرہ جس اکبر نو ڈیگ دے سین وہ اکبر جدائی پا گیا ہے قیامت تک واپس نہیں آئے گا امام علی مقام نے کاسدنو واپس روانہ فرمایا ہے حسین بادشاہ سواری دے قریب آئے ایک خیال آ گیا امام علی مقام نے خیال آیا ہے مسلمان بھائیو کہ جدو مراج نبی نو ہویا جبریل براک تھمایا جدو علی والخیبر دے چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہ رہ گیا واگاں پکڑنوالا جدو وار حسین دایایا آج کوئی نہ رہ گیا واگاں پکڑنوالا جدو وار حسین دایایا سن آواز بی بی زینب نے اتے برکا موپے پایا پکڑن کے لگھوڑے دی کہندی لے وے چڑ یمڑی دیا جایا سواروں کے حسین میدان میں چاہے مختصر بات یہ ہے پھر اگلے جمعہ کے واپسی بیان کرنے اگلے جمعہ واپسی ہو جائے گی موضوع مختتام تو چلے جائے گا حسین باہر نکل کے اپنا تعرف کروایا اللہ دی وحدانیت بیان کی تھی اپنے نانے دی رسالت بیان کر کے دودھو سلام پڑھ کے فرمائے منو پہچانو میں کونہ دنیا دے کتے جنہ نسبت دا کونسپٹ ہی کوئی نسبت مانا کہہ حسین کیا نہ فرمائے منو پہچانو میرا نانا مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم منو پہچانو میرا بابا علیہ منو پہچانو میری ماں سگدہ ظاہر آئے منو پہچانو میرا بابا علیہ فرمائے تیر بر سون والے ہو آخرت دا بیڑا گھر کر لیا جے مانا کہہ حسین کوئی نسبت نہیں جنگ کر یا بیت کر حسین فرمائے جنگ تو ڈرنوالا نہیں بیت کرنوالا نہیں سواری تے سوارو کے حسین بادشاہ میدان میں چائے بڑے کوفی فرنار کر کے حسین بلاخر زخمہ دی تابنا لیا کے زمین تے تشریف لے آئے جسے زمین تے تشریف لے آئے سر سجدے بچ رکھے یا واہ حسین جو دوں کسے نہیں پوچھے حسین نو سجدے جسے رکھنوالے یا تیرا وضوح ہے کے نہیں سجدہ کرنوالے یا اللہ دے سمنے سر بس سجود مصطفیٰ دے موٹنے آتے کھیلنوالے یا اگو سے زہرہ چپلنوالے یا تیرا پتا ہے نہیں بغیر بزروں سجدے نہیں کری دے کسے سوال نہیں کی تا حسین تے سر سجدے بچ گیا جسے رہے میرے امام سجدے بچ گئے ظالم نے خنجر اٹھایا سنام بن انس امام نے فرمایا دنیا دے کتیاں ملو پتا ہے سر اتاریں گا کھلوجہ سجدہ مکمل کا نصر والے نہیں اسی میں تے سر کٹان نوازتے آیا میں تے نانے دی خبر سچی کرنوازتے آیا فرمایا نماز دو ارقاد مکمل کر لیندے حسین دا سر سجدے اندر ظلم دا خنجر اٹھایا او گلا جنہو نبیان دا سردار چمدہ رہا ہے او گلا جنہو علی چمدے رہنے او گلا جنہو سجدہ زہرہ چمدیا رہنے پھر او حسین جنہو صدیق اکبر موٹنے آتے چمدہ رہا ہے او حسین دا سر تنلل جدا ہو گیا آقا حسین شہید ہو گئے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ عِلَيْهِ رَاجِونَ حسین سبق دے گئے نے کائنات یا لوکانوں اینڈ یہ ختم نبوتہ تحفظ کریدہ ہے اور جب ختم نبوت کا معاملہ ہو تو پھر پیچھے نہ ہٹو میدان عمل میں آ جاؤ معاملہ رسالت کا ہو اور معاملہ نظام مصطفیٰ اور دین الہی کا معاملہ ہو تو پھر پیچھے نہیں میدان عمل میں آنا یہی حسینیت ہے اور ختم نبوت کی پہرے داروں کو ختم کرنا یہ یزیدیت ہے اور اس پہ پہرہ دینا یہ حسینیت ہے میرے آقا علیہ السلام دن نواز سے نے شہید ہو کے پیغام امن بھی دیتا ہے پیغام محبت بھی دیتا ہے اور پیغام جہاد بھی دیتا ہے اللہ کریم ٹاڑی میری حاضر کی بول فرمائے اگلا جمعہ پھر انشاءاللہ اس تو ہوں گے پھر واپسی جڑی ہے وہ انشاءاللہ بیان کریں گے اللہ تعالی حضور قریم دینا لینے پاک دست کا جو عرص کی طرح کی بول فرما کے ذریعہ نجات بنائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاوِنُ بِ